کیا آپ کو معلوم ہے ایک ناقابل فراموش حقیقت چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو نہ لیلت القدر کی رات تھی نہ ستائیسوہ روزہ تھا اور نہ ہی الویدہ کا جمعہ بلکہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو جمعیرات کا دن تھا چھبیسوہ روزہ تھا مگر ہمیں تو علماء کرام نے اس کے برقص بتایا ہے تو پھر سچ کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل سچ یہ ہے کہ پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہی نہیں ہوا ہے بلکہ پاکستان پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا ہے یعنی پڑوسی ملک بھارت اور پاکستان کا یوم آزادی ایک ہی دن ہے اور پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو جمعہ کا دن لیلت القدر کی رات اور ستائیسوہ روزہ تھا اس کے ثبوت میں یہ پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ جس پر واضح طور پر لکھا ہے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس یوم آزادی جو پاکستان کی آزادی کے گیارہ ماہ بعد جولائی انیس سو آتالیس کو شائع ہوا دوسرا سب سے بڑا ثبوت اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس کی دستویزات ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا اس کی ایک کاپی چوبیس جولائی انیس سو سنتالیس کو قائد آزم کو ارسال کی یہ قانون انیس سو تیراسی میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ دستویزات دا ٹرانسور آف پاور کی جلد بارہ کے صفحہ نمبر دو سو چونتیس پر اور اس کا ترجمہ قائد آزم پیپر پروجیکٹ کیابینٹ ڈیویزن حکومت پاکستان اسلام آباد کی شائع کردہ جنا پیپرز کے اردو ترجمہ کے جلد سو ایم صفحہ نمبر پینتالیس سے بہتر تک ملائزہ کیا جا سکتا ہے اس قانون میں واضح طور پر لکھا ہے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو برطانیوی انڈیا میں دو آزاد ممالک قائم کیے جائیں گے جو انڈیا اور پاکستان کے نام سے ہوں گے اور تیسرا سبت سے بڑا ثبوت یہ ہے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کی صبح ساڑھے آٹھ بجے قائد آزم محمد علی جینا کی آواز میں ایک آرڈیو کلپ سنایا گیا جس کی آرڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہے ریڈیو پاکستان کے اس پیغام میں قائد آزم کے واضح الفاظ ہیں کہ پندرہ اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے اسی روز لاہور ہائی کورٹ نے کہ چیف جسٹس نے قائد آزم سے پہلے گورنر جرنل کا حلف لیا اور اسی روز لیاقت علی خان کی کابینہ نے اپنے حلف اٹھا لیے اور پاکستان کی یوم آزادی پر شائع ہونے والا ڈان اخبار پندرہ اگست انیس سو اٹالیس کو شائع ہوا یعنی پاکستان کی آزادی کے ایک سال بعد شائع ہوا تب بھی اس اخبار کے اوپر پاکستان کا یوم آزادی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس ہی ہے ایسے اور بھی کئی دستویزات ہیں مگر ایک ویڈیو میں ان سب کو دکھانا ممکن نہیں ان دستویزات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو نہیں بلکہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو وجود میں آیا تھا تو پھر ہم پندرہ اگست کی بجائے چودہ اگست کو یوم آزادی کیوں مناتے ہیں اس کے ثبوت میں یہ وہ دستویزات ہے جو اس وقت کے وزیر آزم نے قائد آزم محمد علی جینا کو بھیجے جس میں پاکستان کا یوم آزادی پندرہ کی بجائے چودہ کو منانے کی ریکویسٹ کی گئی جو قائد آزم محمد علی جینا نے منظور کر لی اس وقت کے بعد سے لے کر اب تک ہم پندرہ کی بجائے چودہ اگست کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں اگر میری اس ویڈیو سے کسی کے دل کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں آپ سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں ویڈیو پوری دیکھنے پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اگر آپ دنیا جہاں کی معلومات اور خبروں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وقت سے پہلے ملک کے حالات جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ